پہلے تو آپ سب کو معلوم ہے امت مسلمہ جانتی ہے آپ سب جانتے ہیں ہمارے ویوورز جانتے ہیں کہ یہ حدیث ایک نون کانٹروبرشل حدیث ہے مکمل طور پر جسے متباطر کہا جاتا ہے متباطر کا معنی یہ ہے کہ تمام مکاتب فکر اسلامی یقصان طور پر اس کی صحت پر اتفاق کرتے ہیں اور اس کی صحت کے قائل ہیں تو آقا نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ قاما او قعدہ حسن و حسین قیام کریں یا سلوک کریں یا جنگ کریں سیدہ شباب اہل الجنہ یہ سردار جوانان جنت ہے چھٹے گی کسب کی گردے کوہن آہستہ آہستہ چھٹے گی کسب کی گردے کوہن آہستہ آہستہ مٹے گی فکر انسان کی تھکن آہستہ آہستہ تاریخ کو ابھی بچپن کی سرحد سے گزرنے دو اس پہ کھلیں گے اوصاف حسن آہستہ آہستہ تو امام حسن مجتبہ کی شخصیت جو انہوں نے سلوک کی یا جو انہوں نے ارز کروں کہ مکاتیب الرسول کے نام سے مکاتیب یعنی لیٹرز مکتوب یعنی لیٹرز تو مکاتیب الرسول کے نام سے ایک سلسلہ چلا جو انہوں نے قوم میں پیغمبر گرامی اسلام کے مکتوبات کو اور آئیمہ حدہ کے مکتوبات کو جمع کیا تو جو انٹرسٹنگ بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جو پیغمبر کا اسلوب تحریر ہے ترز تحریر ہے وہی امام حسن مجتبہ کا ہے بلکل ویسا ہی انداز ہے مکاتیب الرسول انہوں نے کہا کہ امام حسن مجتبہ اور پیغمبر گرامی اسلام کے خطوط کا جب آپس میں موازنہ کیا گیا روح ایک ہے تو اولونا اوسطونا آخرونا کلونا کے مصداق تو اس کے علاوہ ارز کروں کہ دو سو بیس کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد جو امام حسن مجتبہ کے بارے میں مختلف ادوار میں تحریر کی گئیں اس کے بعد ایک کتاب لکھی گئی حقائع کے پھنہان فارسی میں بڑی تحقیق کے ساتھ بڑی امدہ بیسٹ کتاب یعنی کنسیلڈ ایکچویلٹیز یا آپ سمجھ لیں ہیڈن ریالٹیز کتاب کا نام ہے اس کتاب کا پریفس آیت اللہ سبحانی نے لکھا بہترین کتاب ہے اس میں انہوں نے امام حسن مجتبہ کی حیات تیبہ کو سٹیپ بائی سٹیپ جو انہوں نے جتنا اس دور میں میڈیا ان کی جانب متوجہ تھا اس کے مطابق جتنی چیزیں دستیاب ہو سکتی تھیں پھر ایک کتاب شیخ رازی آل یاسین عربی انہوں نے لکھی اس کا ترجمہ سپریم لیڈر نے کیا کیا بہترین کتاب ہے انسان حیران اور دنگ رہ جاتا ہے اس کتاب کے مطالعے سے کہ علامہ جلال الدین سیوتی اہل سنت کے بڑے عالم دین ہے محصر کے بہت بڑا نام ہے بڑی بڑی گریٹ پرسنیلٹی انہوں نے اپنی کتاب میں امام حسن مجتبہ کے بارے میں تاریخی حوالوں سے ظاہر ہے یہ بھی ان کی اپنی فکری اخترار تو نہیں تاریخی حوالے ہیں انہوں نے پوری آتھینٹی سٹی کے ساتھ اس کو پروف کیا اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ قان الحسن رضی اللہ عنہ امام حسن مجتبہ کی ذات والا صفات وہ ہے لہو مناقب و کثیرہ آپ کے مناقب اور فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ جن کا احصہ نہیں کیا جا سکتا اور کہتے کانا جوادن ممدوحہ وہ اتنے زیادہ یہ بھی اب کیٹیگریز ہیں اب وقت نہیں اتنا کریم جواد سخی جو یہ سخاوت کی جنروسٹی کی کانا جوادن ممدوحہ صرف سخی نہیں تھے بلکہ سخاوت وزل و سخا کی جو انتہائی حدیں ہیں ان پر فائزتیں ممدوحہ جن کی ستائش ہر زبان دشمن دوست اور ایسے گھرانے میں کسی صفت میں پرومیننٹ ہونا یہ کتنا مشکل ہے جو بھرانا ہی سخیوں کا ہے اور اس کے اندر بھی بھی حل عطا کا حدیث و زیفہ ابراہیم اس تو گھرانے کی تاریخ ہی ہزاروں سال سے سخا ہے جود ہے کرم ہے ان کا کلام نور ہے ان کا عمل سجیتکم الکرم یہ اہل کرم ہیں ان ہستیوں میں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے میں ان کے دودمانے باشرف میں امام حسن مجتبہ نے کریم اہل بیت کا لقب پایا خالق کائنات نے پیغمبر گرامی اسلام کو یہ دو نباسیہ تکی ہے ایک کو شہادت سری اور ایک کو شہادت جہری تاکہ کتاب فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری شان کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچ جائے فالیزہ یہ وہ شہزادیں ہیں جن کے پیکر میں نبوت سانس لیتی ہے نبوت کی صداقت تکلم ریز ہوتی ہے خالق کائنات نے ان دو شہزادوں کے ذریعے سے پاک پیغمبر کو دونوں ٹائپس کی شہادت عطا کی تاکہ کوئی نبی میدان محشر میں یہ نہ کہہ سکے کہ میں شہید ہوا اور یہ شہید نہیں ہوئے اور مجھے یہ شہادت ملی اگر شہادت ہوتی تو ایک ہوتی یا جہری یا سری خدا نے دونوں عطا کی اور نباسوں کے ذریعے سے اور کیا بہترین انیلیسز انہوں نے پیش کیا اور ان کا یہ جو انیلیسز ہے اور جو انہوں نے روایات بیان کی وہ بھی ظاہر ہے انہوں نے اس منظر کو دیکھ کے بیان کی جو وقت کم ہو رہا ہے تو ہم اس کو کنٹینیو کر لیں گے ہم اس کو کل بھی چونکہ یہ سبجیکٹ ہی ایسا ہے اور یہ موضوع ایسا ہے اور یہ شخصیات ایسی ہیں یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حسنین کریمہین کا ذکر ہو اور آپ ایک پروگرامز میں دو پروگرامز میں تین پروگرامز میں اس کو سمیٹ سکیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک ایک خصوصیت کا بھی اگر ذکر چھیڑ دیا جائے شجاعت کا چھیڑ دیا جائے سبر کا چھیڑ دیا جائے سخاوت کا چھیڑ دیا جائے علمیت کا چھیڑ دیا جائے تو کسی ایک ایک یعنی کی جو محاصن ہے اس کے اوپر بھی ہر محاصن کے اوپر بھی سینکڑو پروگرام جو ہے کیا جا سکتا ہے تو یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا کل یہی سے ہم اس کو پھر کونٹینیو کریں گے اب ہمیں کیونکہ کلوزنگ کی طرف پڑنا ہے بہت بہت شکریہ حسنین صاحب آپ تشریف لائیں اور ناظرین اگرامی وہی بات ہے کہ حسنان کریمین کا جہاں ذکر ہوگا تو یہ ہستیاں یہ مبارک ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کا ذکر اور ان کی خصوصیات اور ان کے فضائل و کمالات جو ہیں وہ ایک یا دو یہ کئی پروگرامز میں بھی سمٹ نہیں سکتے ہیں لہٰذا کل ہم کوشش کریں گے کہ مزید اس پروگرام کو یہی سے آگے پڑھائیں گے اور آخر میں حضرت جوش کے سلام کے کچھ اشار حسین ابن علی دنیا کو حیران کر دیا تو نے سراب تشنگی کو آب حیوان کر دیا نظر ڈالی نظر ڈالی تو زروں کو جواہر میں بدل ڈالا نظر ڈالی تو زروں کو جواہر میں بدل ڈالا قدم رکھا تو شولوں کو گلستان کر دیا تو نے قدم رکھا تو شولوں کو گلستان کر دیا تو نے بنا کر شمِ تور اپنے لہو کے گرم کتروں کو دیارِ ذہنِ عالم میں چراغاں کر دیا تو نے بقا کے آسماء پر ایک سباہِ نو دمک اٹھی بقا کے آسماء پر ایک سباہِ نو دمک اٹھی زمین پر چاک جب اپنا گریباں کر دیا تو نے رہے گا یہ تیرا احسان سرکارِ مشیط پر رہے گا یہ تیرا احسان سرکارِ مشیط پر کہ اے ابنِ علی انسان کو انسان کر دیا تو نے کہ اے ابنِ علی انسان کو انسان کر دیا تو نے حسین ابنِ علی دنیا کو حیران کر دیا تو نے